اسلام علیکم میرا نام اسمان علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ مائگریشن اسٹریلیا تو آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ اسٹریلیا نے اپنی سٹیٹ نومینیشن ایلوکیشن جو ہے وہ دو ہزار چوبیس سے پچیس کی جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے بہت سے لوگوں کو اس کے انفر بارے میں انفرمیشن ہے کہ کتنی سیٹس جو ہے ایلوکیٹ ہوئی ہیں لیکن میں اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ یہ جو سیٹس ریلیز ہوئی ہیں یہ کتنی انف ہے اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا اور یہ جو ساری اس سال میں جو مائگریشن پروگرام ہے وہ کس طرف جانے والا ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو تھوڑے سی جرنی میں نیو ہیں ان کو تھوڑے سی گارڈنس مل جائے گی تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹریلیا نے فور نائن ون اور ون نائن زیرو کی جو اس سال کی جو سٹیٹ نومینیشن ایلوکیشن ہے وہ انٹروڈیوز کی ہیں جو جو ٹوٹل جو ہے وہ ٹوانٹی سکس تاؤزنڈ سے زیادہ ہیں اگر انڈویجیول بات کریں تو ون نائن زیرو کی آلموس سکس تاؤزنڈ فائیونڈڈ ہیں اور فور نائن ون کی دقریبن جو ہے ٹین تاؤزنڈ کے قریب ہیں یہ لاسٹ ایئر کے کمپیر آلموس ٹوانٹی سے تھٹی پرسنڈ جو نمبر زیادہ ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اچھا ابھی یہ سٹریٹس ریلیز ہوئی ہیں تو کچھ لوگ یہ اس طرح کی جو سٹریٹس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی سٹریٹس جو ہیں وہ کام آئی ہیں یہ سٹریٹس کام نہیں آئی یہ اچھا خاصا ایک نمبر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس کمپیر ٹو لاسٹ ایر لاسٹ ایر کے آتا ہے تقریبن سولہ ہزار سٹریٹس تھی سولہ ہزار سے بڑھ کر اس دوار تقریبن ٹوانٹی سکس تھاؤزنڈ ہوئی ہیں تو یہ ایک بڑا نمبر آسٹریلیا نے بڑھایا ہے اور یہ اس چیز کو کمپلیٹلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آسٹریلیا میں ابھی بھی سکل کی جو شورٹیج ہے وہ ہے اور ایون یہ والا بھی جو نمبر ہے یہ بھی کم میں اپنے لیاج سے صرف اس کونٹیکس میں بولوں گا کہ آسٹریلیا جو اپنی نیٹ مائیگریشن ہے اس کو بیسکلی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے اس لیے وہ ابھی یہ نمبر کم رکھ رہے ہیں جیسے ہی نیٹ مائیگریشن کنٹرول ہوگی چاہے وہ اس سال ہو اس سے اگلے سال ہو یا ایک دو سال اس میں لگ جائیں تو یہ نمبر جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے تو اب ڈیٹیل آپ سے بات کروں گا کہ کون سی سٹیٹ میں کتنی سٹیٹس آئی ہیں تاکہ آپ لوگ اس سٹیٹ کو پرٹیکلور ٹارگٹ کر سکیں اچھا آپ تین سے چار میجر سٹیٹس ہیں جن کو سب سے زیادہ سٹیٹس ایلوکیٹ ہوئی ہیں جس میں این ایس ڈیو ہے جس کو پانچ ہزار ٹوٹل سٹیٹ آئی ہیں اسی طرح آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن اسٹریلیا وکٹوریا یہ تینوں سٹیٹس آئی ہیں جن کو پانچ ہزار سٹیٹ آئی ہیں نومینیشنز آئے ہیں اور ساؤتھ اسٹریلیا دوسرے نمبر اس سے بعد میں ہے جس کو تین ہزار ون نائن زیرو کے ہیں اور تقیباً ایٹھ ہنڈرڈ فور نائن ون کے ہیں اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے اچھا تیزمانیاں کو بہت اچھے نمبر ملے ہیں ٹوانٹی ون ہنڈرڈ جو ہیں ون نائن زیرو کی سیٹس ملے ہیں اور اسی طرح پھر کون لینڈ ہے نوڈرن ٹیرٹری ہے اور کینبرہ ہے ان کو ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ اور ون تاؤزن کینبرہ کو ملے ہیں یہ ون نائن زیرو کی بات کر رہا ہوں اچھا اس سب سٹیٹ میں ایک چیز بہت کومن حضر آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ون نائن زیرو کی جو سیٹس ہیں وہ زیادہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ گورنمنٹ کی جو مائیگریشن پولیسی تھی اس میں یہ پوائنٹ بہت کلیر تھا کہ آسٹریلیا اب جتنی بھی مائیگریشن اپنے فوکس جہی کرے گا کہ جو لوگ بھی آسٹریلیا بلائے ان کو پرمننٹ ریزیڈنسی دے اور اگر کچھ ویزے ایسے ہیں جن کے پاتھ بلینگ تھے ان کو پاتھ انٹرڈوز کرے تو ون نائن زیرو زیادہ رکھنے کا پرپس یہی ہے ریجنل میں بھی کہ آسٹریلیا چاہ رہا ہے ایک تو لوگ ریجنل میں آئے اور دوسرا ان کے پاس پی آر ہو اسی لئے فور نائن ون ایس کمپیر ٹو آپ دیکھیں گے اس کی جو لوکیشنز ہیں وہ کم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ فور نائن ون کو جو ہے وہ اون نہیں کرنا چاہ رہی یا ڈیگریٹ کری ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آسٹریلیا یہی چاہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی اب آسٹریلیا میں ہیں وہ پرمنٹ ریزیڈنسی پہ ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اگر وہ پی آر پہ آتا ہے تو وہ ایس کمپیر ٹو ٹی آر کے کمپیر زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے اس کے آسٹریلیا میں انٹرس زیادہ ہوں گے وہاں پہ کام کرنے کے ایکانومی کو ڈیلیور کرنے کے ایس کمپیر جو بندہ ٹی آر پہ ہے تو یہ ایک فیکٹر ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کیونکہ 189 اس میں انکلیوڈ نہیں ہے اگر 189 کی مان کے چلیں پانچ سے دس ہزار ایلوکیشنز بھی سال میں گرانٹ ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹل جو مائیگریشن پروگرام آپ دیکھیں گے تقریباً پینتیس ہزار سے چالیس ہزار کے قریب چلا جائے گا جو کہ ایک بڑا اچھا نمبر ہے اچھا اب اس میں کچھ اونشور یہ ہمیشہ سے رہے کہ آسٹریلیا اونشور کو تھوڑا سا پریفر کرتا ہے وہ لوگ جو سٹڈی ویز پہ تھے یا سامہو آسٹریلیا میں تھے انہیں پی آر ملنے میں یا یہ سٹیٹ نومینیشن ملنے میں تھوڑی سی آسانی رہتی کیونکہ وہ سٹیٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ایک پٹیگولر سٹیٹ میں بہت دیر سے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پٹیگولر سٹیٹ ان کو ایج دیتی ہے لیکن اوفشور لوگ اس کا مطلب بلکل یہ نہیں تو اس میں سے بھی تقریباً دس سے بارہ ہزار اوفشور لوگوں کو انویٹیشن آئیں گے تو کوشش کریں سب سے پہلے ایسی سٹیٹ کو سلیکٹ کریں جہاں پر نومینیشن زیادہ ہے دوسری ان کی ریکوائرمنٹ جیسے جیسے آئیں گے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور آپ بھی ان سٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں اچھا اب یہ جو نمبر بڑھا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا آپ لوگوں کے اوپر ایمپیکٹ جی آئے گا کہ میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ for example last time کوئی پروفیشن ہے for example sales and marketing ہے یا mechanical engineer ہے اس کا 491 کا جو ویڈراؤ آیا ہے وہ cut off آیا وہ مان کے چلے 85 پہ آیا ہے تو اس سال کیا ہوگا یہ دس ہزار سٹیٹیں بڑھنے کی وجہ سے جو last time cut off 85 تھا وہ almost 80 پہ چلا جائے گا تو وہ candidate example دے رہا ہوں اسی طرح 190 کو اگر کوئی occupation تھا جس کا cut off 80 تھا تو 75 پہ چلا جائے گا تو یہ تھوڑا سا difference جو ہے یہ آ جائے گا مطبع تھوڑا سا points کم ہوں گے اور جو لوگوں کے پچھلی دفعہ invites نہیں آئے پانچ numbers کی وجہ سے ان کو آ جائیں گے لیکن اگر لوگوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ last year cut off for example 85 تھا اور ہمارے 70 points ہیں تو بھائی میں آپ کو advance میں بتا دیتا ہوں sorry ایسے invitation نہیں آئے گا تو کوشش کریں اپنا جو score ہے اس کو جو last year کے cut off تھے at least اس کے پاس لے کے جائیں یا اتنا ضرور کریں تاکہ یہ جو 10,000 number بڑے ہیں اس opportunity کو آپ grab کر سکے اس سال یہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل سکے تو یہ ایک میرا detail analysis ہے اس کے بارے میں آپ کو positive رہنا چاہیے determined رہنا چاہیے try کریں 190 کو hit کرنے کی کیونکہ اس کے allocation زیادہ ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو informative لگیا ہے do subscribe my channel don't forget the name of youth migration australia stay tune with me Allah حافظ